میرے اندر اچانک سے الوکک شکتیاں پرکٹ ہو گئیں جس وجہ سے میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا پہلا ہی کیس بھانگڑ تھا تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ہر دو تین سال پر ایک بار بھانگڑ آوں گا کامی ہے یہ وہ پانچ سو روپے لیں گے وہ آپ کو بھانگڑ کی پوری ایک کہانی بتائیں گے کہ وہاں پر کتنے بھوت ہیں وہاں کے آس پاس کے ہوتل والے بھی کھل کر بولتے ہیں کہ یہاں بھوت ہیں کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کیا میں نے بھوت دیکھا ہے تو سیدھا سالال جواب یہ ہے کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا ہے تو کیا ایسی لوکیشنز ہیں جو خطرناک ہیں ہاں ہیں لیکن کیا وہ لوکیشنز بھوتوں کے وجہ سے خطرناک ہیں نہیں کیونکہ میرے ساتھ کئی حادثے ہو چکے ہیں میرے یہ دونوں پیٹ ٹوٹے ہوئے ہیں میں تین پلیٹس لگی ہوئی ہیں دونوں شولڈر دسلوکیٹڈ ہیں دو بار ساپ کاٹ چکے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ کمزور پر زیادہ حاوی ہوتا ہے تو اگر آپ اموشنلی کمزور ہیں اس تائم کے تو کئی بار وہ حاوی ہو جاتا ہے تو مجھے وہاں پر ایک دم سوسائیڈل تھوٹس آنے لگے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی ختم کر لینی چاہیے لوگوں کو لگتا ہے میں انٹی ہندو ہوں کچھ کو لگتا ہے انٹی مسلم ہوں کچھ کو لگتا ہے میں جیسس کرائیس کے خلاف ہوں مجھے خود کو ہی نہیں پتا کہ میں کس کس کے خلاف ہوں سب کو ویورشپ چاہیے سب کو وائرل ہونا ہے سب کو اپنے گھر بیٹھ کے چار بیسے کمانے ہیں یہ جو لوگ اس طریقے کے ویڈیوز بنا رہے ہیں ان میں سے دس پرتیشت لوگ بھی آج تک کبھی اسی لوکیشن پر سامنے سے دیکھا تک نہیں ہیں لیکن آج سے 20-40 سال بعد جب کوئی ویڈیو دیکھے گا تو یاد کرے گا کہ یہ دو لانڈے بیٹھے جو ہمیں کوشش کر رہتے سچ بتانے کی پر ہمیں نہیں سنے تو آج کے اپیسوڈ کی شروعات بھی میں اسی بات کے ساتھ کروں گا جو اکثر میں لائف ہٹکے میں آپ سے کہتا ہوں ہم میں سے زیادہ تر لوگ اولا جیون جیتے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں اپنی ڈینک دین چریہ شروع کرتے ہیں پھر آفیس جاتے ہیں اپنے وزنس یا کام دھندے پر جاتے ہیں شام کو لوٹتے ہیں تھوڑا گھومتے پھرتے ہیں سو جاتے ہیں بری زندگی نہیں ہے پر ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس زندگی سے ہٹکے کچھ اپنے آپ کو چنتے ہیں کچھ الگ کرتے ہیں یا خود کی لائف کو انٹرسنگ بنانے کیلئے کچھ الگ کرتے ہیں اور ایسی لوگوں سے ملاقات کرواتا ہوں ہمارے اس خاص سیگمنٹ میں جس کا نام ہے لائف ہٹکے نمستے میرا نام ابھیشک سواگت آپ سب ہی لائف ہٹکے پر اور آج کا اپیسوڈ تو کچھ زیادہ ہی زبردست ہونے والا ہے کیونکہ یہ جو باتیں ہم اکثر کرتے آئے ہیں بچپن سے ہم اکثر دعویٰ کرتے ہیں ہم اکثر دعویٰ کرتے ہیں ہم نے ایسا ایکسپیرینس کیا میں نے بھوت دیکھاتا کچھ پیرانورمال ایکٹیویٹیز میں نے محسوس کی یا بچپن کہو کہ سب یاد آتا ہے جب ہم گاؤں جاتے تھے نانی کے گھر جاتے تھے بھوت کی باتیں کیا کرتے بہت کچھ ہوتا تھا اور پھر ہمارے وہی دعویٰ کی ہاں میں نے بھی ایسا محسوس کیا تھا پر کیا سچ میں بھوت پریت آتمائے اینرڈی پوزیٹیو اینرڈی نیگٹیو اینرڈی یہ چیزیں کتنا ایکزیسٹ کرتی ہیں ان کے ایکسپیرینس کیسے ہوتے ہیں اس انسان سے بہتر کون بتا پائے گا جو گیارہ بارہ سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس رکھتا ہے اور دھائی سو سے زیادہ لوکیشنز انہوں نے ایسی کور کی ہیں جو پیرانورمل ایکٹیوٹیز کے معاملے میں کچھ اپنی اپنی کہانیاں رکھتی ہیں تو آج کے ہمارے اس اپیسوڈ میں ہم سواگت کرنا چاہیں گے ہمارے خاص مہمان مسٹر جائے علانی جائے بہت بہت سواگت ہے آپ کا تینکیو سو مچ ابیشک بہت بہت دھنیواد آپ کا یہاں آکے بڑا بھوتیاں محسوس ہو رہا ہے کیسے ہیں آپ میں بالکل بڑی ہوں میں آپ سے اسی لئے پوچھ رہا ہوں کہ جس طرح کی جگہوں پر آپ وزیٹ کرتے ہیں تو یہ پوچھنا مجھے لگتا ہے کہ دو بار پوچھنا ضروری کہ کیسے ہیں آپ بات تو صحیح ہے ریسنٹلی ٹرکی ہو کے آیا ہے ہاں بس ابھی پرسو ہی واپس آیا جی سو جائے پیرانورمل ایکٹیویسٹ ہے پیرانورمل انویسٹیگیٹر ہے اور میت بسٹر ہے کیونکہ ان باتوں کو لے کر اکثر میت والی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہے سب سے پہلے اور سب سے بیسک سوال یہی میں مانو کی انرجی ہوتی ہے کچھ نیگٹیو پوزیٹیو یا نہیں ہوتی ہے آپ کے ایکسپیرینس کے ادھار پر آپ اسے کیسے رسکرائب کرتے ہیں دیکھیں میں انرجی جیسا ایک بڑا شبد استعمال نہیں کروں گا کیونکہ انرجی جو ہے ایک بڑا براڈر کریٹریہ ہو گیا ایک بڑا شبد ہو گیا اس کے جگہ پہ میں ایک شبد استعمال کروں گا فیلنگ محسوس ہونا کچھ اب یہ جو فیلنگ ہوتی ہے یہ انسان سے ہر انسان در انسان پر ڈیپنڈ کرتی ہے کہ وہ اس وقت کس طریقے کے مانسک استطیق میں ہے وہ اس کی زندگی میں کیا کیا چل رہا ہے اس وقت اس کا موڈ کیسا ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو فیکٹر میں کنسیڈر کی جائیں گی لیکن اس فیلنگ کی بات اگر میں کروں تو ہم ہی مانتا ہوں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ کئی بار ہم کسی سے پہلی بار ملتے ہیں اور ملنے کے پہلے کچھ سیکنڈ میں ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ نہیں اب مجھے نہیں لگتا کہ اس انسان سے مجھے ایک آگے کوئی رشتہ رکھنا چاہیے اور دوسری طرف ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار ہم کسی سے ملتے ہیں اور پہلے ہی کچھ سیکنڈ میں ملتا ہے ارے ہم پہلے کیوں نہیں ملے وائب جیسے ہاں جیسے اب جنزی وائب وائبز کا نام دیتے ہیں تو اسے میں فیلنگ بولوں گا اب اس کو لوگ کچھ اور طریقے سے کٹیگرائز کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ایک پوزیٹیو انرجی اور نگیٹیو انرجی کا کھیل ہے لیکن میں اسے فیلنگ بولتا ہوں سمیلرلی ہمارے ساتھ کئی اور جگہوں پر بھی یہ ہوتا ہے مان لیجئے آپ کسی انجان سڑک پر رات میں اکیلے جا رہے ہیں اور آپ کو کچھ محسوس ہوا آپ کو ایسا لگا کہ جیسے آپ کے پیچھے دیرے دیرے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے پائل کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنے قدم تیز کر دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ پائل کی آواز بھی تیز ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک فیلنگ ہے اسے میں اینرڈی یا پیرانورمبل کنسیڈر کرنا کنسیڈر کرنے میں بہت لمبا وقت باقی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ثابت ہونی ہیں ابھی تک تو سب بس قصے کہانیاں ہیں تو آگے ان قصے پر بھی اور دیٹیل میں سمجھیں گے جانیں گے چیزوں کو لیکن چونکہ یہ لائی فٹکے ہے یہ آپ کی لائی پہ بھی بہت زیادہ تھوڑا فوکس کرتا ہے تو آپ کے بارے میں جاننا شروع کروں سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گے ایجوکیشنل بیگراؤن کیا رہا ہے آپ کا میں ایک مارس کمیونکیشن گرائیڈویٹ کیا بات ہے آپ تو ہمارے فیلز ہی تعلق دلی سے ہی مارس کمیونکیشن کی پڑھائی کیے میکی ان اس کے بعد مجھے لگا تو پھر کس بات نے آپ کو ڈرائیا کیا سیدھے پیرانورمل انویسٹیگیٹر کے طور پہ آپ نے ہجر نہیں شروع کر لیکن ویسے تو بھارت میں میڈیا سے زیادہ آپ کو ڈرائنی سکتا لیکن مجھے ڈرائیا نہیں کسی نے میرے ساتھ بہت سار لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ کبھی کوئی حادثہ ہوا تھا بچپن میں یا میں کسی ٹراؤما سے گزر رہا ہوں یا میرے اندر اچانک شکتیاں پرکٹ ہو گئیں جس وجہ سے میں نے کام کرنا شروع کر دیا ایسا نہیں ہے سمپل انسر یہ ہے ہم سب کے اندر کیوروسٹی ہوتی آپ کے اندر بھی رہی ہوگی میرے اندر بھی ہے اور بھی لوگوں کے اندر رہی ہوگی وہ کیوروسٹی پہ ہی یہ پورا گیم ڈیپینڈنٹ کرتا ہے بہت سارے لوگ کیوروسٹی کے وجہ اس طرح یہ کانٹینٹ بناتے ہیں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں میں چار قطب اور آگے چلا گیا میں نے سوچا کیوں نہ گراؤنڈ پہ دیکھتے کہ چل کیا رہا مطلب اس میں کتنی سچائی ہے کتنا جھوٹ ہے وغیرہ تو یہ کیوروسٹی تھی جو مجھے اس طرف کھینچ لائی باقی آپ کے پلیٹفورم پہ میں بہت سارے لوگوں کلیر کرنا چاہوں گا کہ نہیں بھئی ہمارے ساتھ کوئی اچھا تو اب جب یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں تو سب سے پہلا آپ نے کب قدم اٹھایا آپ نے پہلا ایسا کیس پکڑنے کی کوشش کی کون سی جگہ کو آپ نے چُنا کی مجھے یہاں سے شروع کرنا ہے اور آپ کا انٹریس پھر بڑھتا گیا دیکھئے آپ اس کو لکیلی کہی لائی ہے تو میں نے جو پہلی ڈاکیومنٹری اپنے کالج ورک کے لئے بنائی تھی پروجیکٹ کے لئے وہ میں بھانگڑھ کی اوپر ہی بنائی تھی میں دلی میں تھا بھانگڑھ یہاں سے تین سو کلومیٹر کی دوری پر ہے میرے لئے چیزیں کرنا آسان تھا مجھے اس وقت میں ایک ایسے انسان کے طور پر گیا تھا جو بس ایک بڑیا ڈاکیومنٹری بنانا چاہتا ہے اور بڑیا ڈاکیومنٹری بنانا کالج پروژیک جیتنا چاہتا ہے لڑکیوں کے سامنے ٹیشن ماتنا چاہتا ہے تم یہاں گریموں کے اوپر ڈاکیومنٹری بنا میں دیکھو بودھ دھنکے لائے ہوں تو ایسا کچھ تھا میرا میرا موٹیو یہ تھا تو تب تو خیر بھانگڑی میں کچھ خاص تھا نہیں اب تو خیر وہاں بازار لگتے ہیں مارکٹ ہے ہوتنز ہے پروپر ایکنومی فلو ہوتی ہے بٹ آپ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں میرا مجھے بڑا شوق تھا ان چیزوں کا تو جیسے ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں آئی آئی وز بار آئی ایٹی نائنی آئی ایٹی نائنی آئی ایٹی نائن سو اس دور کے بچے کے پاس فون وغیرہ یا یہ سب نہیں ہوا کرتے ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں تھکا بار نکل دے جاتا تھا باہر جائے کھیلو گھر میں پریشان مت کرو گے تو باقی لوگ تو کوئی کبڑڈی کھیل رہا ہے کوئی ٹرکٹ کھیل رہا ہے کوئی گولی ڈنڈا بھی کھیل رہا ہوتا تھا مجھے دلچسپی نہیں آتی تھی کھیل میں بہت زیادہ تو وہاں پاس پاس خیتوں میں گاؤں میں کہیں کوئی جھوپڑی جنگل تو میں وہاں چلا جاتا تھا بس تہل رہا ہوں گم رہا ہوں دیکھ رہا ہوں تو شوق تو پہلے سے تھا لیکن دھیرے دھیرے کر کے سمجھن میں آیا کہ نہیں اس میں کچھ کیا جا سکتا ہے یہاں سے یہ چیزیں شروع ہوئی تو آپ نے بھانگر کا ساتھ بار جا چکا ہوں تو اب اتنے سالوں کے ایکسپیرینس کے بعد پھر آپ نے کیا محسوس کے پہلے میں اور جب میں دوسری بار گیا تھا پہلی بار میں گیا تھا 2012 میں دوسری بار میں 2014 میں ان دو سالوں کے بیچ میں ہی کافی بدلہ ہو آئے تھے تو میں نے یہ ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ہر دو تین سال پر ایک بار بھانگڑ آؤں گا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ساماجک طور پر اس میں کتنا بدلاؤ آرہا ہے آج سے 20 سال یا تیس سال کے بار جب میں بڑا ہو جاؤ گا تب میں بھانگڑ کے اوپر ایک کتاب لکھوں گا تب میں لوگوں کہ سکتا ہوں کہ میں ایک ٹائم لیپس پورا کور کیا ہے بھانگڑ کے اوپر جب میں پہلی بار گیا تھا بھانگڑ ایک ٹوٹا پوٹا کھنڈر تھا ایک دھنگ کی سڑک تک جو وہاں تک جاتی تھی چاروں طرف جنگل تھے پاس میں ایک گاؤ تھا گولا کا باس جس میں مورتیوں کا کام ہوتا تھا کافی چھوٹا سا گاؤ تھا مشکل سے 20 یا 30 گھر رہے ہوں لیکن اب وہ پھیل گیا ہے تب سے لیکے اب تک اس میں کافی بدلہ ہو آیا ہے ساماج طور پر بھی سب سے پہلے تو وہاں پر ایک 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 سب خورت بھانگل کے اندر بہت سارے ایک سو سو کھر سکتے ہیں چیزیں کھرید سکتے ہیں ایک اور کچھ لوگوں کا بزنس ہے کیونکہ بہت زیادہ ہے تو کچھ لوگ وہاں پہ سارے کلے بیچتے ہیں تاکہ بندروں کو لوگ کھلائیں اور پنیا کمائیں تو اس طرح کے کئی طرح کے ویو سائے جو ہیں وہاں پہ دھیرے دھیرے اب پنب گئے ہیں ایک تورس پلیس ہو گیا ہے تو وہاں لوگ گھستے ہیں شوق سے یہ سوچ کے بھوت آرام سے بیٹھا ہو گا سیلف لے لیں گے پر ایسا ہو تو پاتا نہیں ہے تو وہ واپس لوٹتے ہیں تو بھانگر جو ہے وہ ایک سائق کیندر سے زیادہ جس کی ایک کہانی بنائی گئی اسے دیرے دیرے کر کے سماج میں انجیکٹ کیا گیا پھر اسے پرموٹ کیا گیا اور اب وہ ایک اچھی جسے ہم گھوست اکانومی کہتے ہیں گھوست اکانومی جو ہے وہ فورن کنٹریز میں کافی زیادہ پوپلر ہے انڈیا میں آنے میں وقت لگ گیا لیکن اب آ چکی ہے اب گھوست اکانومی پوری طریقے سے اپنے پیر پسار چکی ہے تو ساماج طور پر بھی کافی بدلاو آیا بھانگڑ میں پہلے وہاں کے لوگ بڑے سویٹ ہوا کرتے تھے جب میں پہلی پہلی میں رکھا اور کھانا بکھلایا تھا اب وہاں کے لوگ صرف پیسو میں بات کرتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں بھوت دیکھنے آتے ہیں اب آپ وہاں پر کہانی کاروں کو سن سکتے ہیں کچھ کہانی کار بیٹھے رہتے ہیں کامی ہے وہ پانچ سو روپے لیں گے وہ آپ بھانگڑ کی پوری ایک کہانی بتائیں گے کہ وہاں پر کتنے بھوت ہیں وہاں کے آس پاس ہوتل والے بھی کھل کر بولتے کہ یہاں بھوت ہے آپ کسی رینڈم گاؤ والے سے پوچھ لیجئے کہ یہ جھوٹ ہے کوئی نہیں بولے گا تو بھانگڑ تو اب ایک ویف سائی کیندر ہے تو میں اسے ویسے ہی لوں گا اور دیرے دیرے جو بدلاؤ آئے آپ نے پھر اپنی انویسٹیگیشن میں کیا پایا بھوت ہے کیا مجھے تو کچھ نہیں ملا میں نے تو بھانگڑ میں کئی دن گزارے ہیں کچھ راتیں بھی گزاری ہیں کئی بار پرمیشنز لے کر کے کئی مجھے تو کوئی بھوت بھوت نہیں ملا وہاں پر چار سو سے زیادہ کیسز پیرانورمل ایکٹیویٹیز کی لوکیشنز کی بات کرے تو ہاں پانسو پانسو سے اوپر کہاں آپ نے پایا کچھ پانسو ان کیسز میں آپ کو کہیں لگا کہ یہ دینجرس ہے یا یہاں کو کچھ اور کچھ نیگٹیو اینرڈجی کے ساتھ ہے اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے کی کیا میں نے بھوت دیکھا ہے تو میں بتاتوں کہ پیرانومل انویسٹیگیٹر جو ٹرم ہے اس کا استعمال اور پرسپشن ہی غلط ہے پیرانومل انویسٹیگیٹر کا کام کبھی بھی یہ ثابت کرنا تھا ہی نہیں کہ بھوت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ان کا کام بہت کلیر تھا ان کا آجنڈا بہت کلیر تھا وہ شروعات سے ہی سماج میں پھیلے ہوئے انویشواس کو ہٹا کر ایسے کلیمز کو انویسٹیگیٹ کر کے ان کی ریالیٹی لوگوں کے سامنے رانے کے لئے بنے تھے اور اس کی شروعات ہوئی تھی سن سترہ سو چھہتر میں جن بنی میں تو جو originality ہے پیرانومل انویسٹیگیشن کی جو اس کا core ideology ہے ویچار دھارہ ہے وہ یہ ہے شروعاتی نبی کے دشک میں کچھ امریکی ٹیلیویزن شوز پر اس طریقے کے شوز جو ہے وہ پاپلر ہوئے جس میں ان کے پاس کچھ مشینے تھیں ان میں بتیاں چمک رہی تھیں وہ بھوتوں سے بات کرتے تھے جواب دیتے تھے ایک بڑیا conversation چل رہا ہوتا تھا ان کے بیچ میں ان رہی سے اثر پکچر اور موویز نے پوری کر دی تو وہ جو چیزیں آئی جب لوگوں نے پہلی بار دنیا میں science اور myth کا combination دیکھا تو لوگوں کا دماغ پڑھ گیا کہہ رہے بھائی صاحب یہ تو بہت زبردست ہے وہ یہ بھول گئے کہ یہ pseudo science ہے pseudo science پہلے بھی exist کرتا تھا ابھی بھی کرتا اور ابھی کے بعد بھی کرے گا وہ ایک pseudo theory تھی جو لوگوں کے سامنے رکھی گئی تو ایک paranormal investigator کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بتا دے کہ بھوت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتا حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ چاہے کوئی کتنے بھی فلم بنا لے کتنے بھی جھوٹ پروس لے پھر ہم بھی ہانڈ مانس کے بنے ہوئے انسان ہیں ہمارے اندر کوئی ایسی جادوی شکتی ہے نہیں جس کا ہم یوں کر کے کچھ بتا دیں ایسا کچھ نہیں ہے ایک اور ایک ماچو ایمیج آگئی پیرانومل انویسٹیگیٹرز کی یہ بڑے بہادور شیر لوگ ہوتے ہیں تب سے اس کا گیم تھوڑا بدل گیا تو جہاں تک رہی بات میری میں اپنی آئیڈیولوجی پہ بہت زیادہ سٹک ہوں میں جانتا ہوں کہ پیرانومل انویسٹیگیٹر ہونے کے ناتے میرا کام کیا میری رولز کیا اور میرا اس سماج کو لے کر جواب دہی کیا ہے یہ میں نے آپ پہلے اس لئے بتایا کیونکہ آپ کو سمجھ نہ پڑے گا کہ پیرانومل انویسٹیگیٹر ہوتا کیا ہے وہ کرتا کیا ہے اب بات رہی سٹریٹ فوروڈلی آپ کے سوال کے جواب کی تو اس جگہیں ہیں ایسی کئی جگہیں ہم دلی میں بیٹھے ہیں میں دلی کے آس پاس کی بات کر لیتا ہوں یہاں سے 300 جیسے وہاں پر چھپے ہوئے کچھ انٹی سوشل ایلیمنٹس جو ایسی جگہوں کو ہائیڈ اوٹ کی طرح استعمال کرتے ہیں اور کئی بار ایسی جگہوں پر آپ کا دماغ آپ کے ساتھ بہت کھیل 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 کے پاس پہلے سے نوشن ہے ایک تھیوری ہے آپ اگر ایک ہوا کی آواز آپ کو آتی ہے تو آپ ایمیڈیٹلی ڈوٹس کنیکٹ کر لیں گے اور ایک کہانی کا پراروخ بنا لیں گے تو مجھ سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان جگہوں پر خطرہ نہیں تو آپ جانے سے منع کیوں کرتے ہو میں منع کرتا ہوں کیونکہ ہر کوئی ایسے وینچرز کے لئے ریڈی نہیں ہے اڈوینچرز ہونا الگ بات ہے لیکن اڈوینچر کے ساتھ ساتھ اس کام کی پرپریشن کرنا لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں سکل سیٹ اب ماں لیجی کسی کو پہاڑ چڑھنا پسند ہے لیکن اس کا مطلب تو نہیں سیدھا پہاڑ پہ جانے کا شوق ہے آپ خوب جائیے لیکن دھیان رکھے کہ خطرہ تو ہے لیکن بھوت کی وجہ سے نہیں تیسرا پار تھا کیا وہاں پر کوئی انرجی ہیں تو میں انرجی کا دیفنیشن میں شروعات میں دے چکا ہوں کہ وہ انرجی نہیں میں اسے فیلنگ بولوں گا یہ فیلنگ جو ہے آپ کتنے ایموشنلی ولنریبل ہیں یا کتنے سٹرونگ ہیں یا سائیکولوجیکل کتنا آپ نے کیری کر رہے تو یہ اس پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے اسی وجہ سے کہی جاتی ہے بات شروع سے بچپن سے بہت کمزوروں پر اٹیک کرتا ہے یہ اس طرح سے تھیوری جوڑ دی گئی ہے شاہی دیوات درہو انویسٹیگیشن بہت زیادہ میمریبل ہے لیکن کچھ جگہیں ایسی تھیں جب میں پہلی بار گیا تو در تو مجھے بھی لگتا ہی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں در سب کو لگتا ہے لیکن اس در پر آپ کتنا کیا پاتے ہیں وہ نیر بھر کرتا ہے تو ایسی کچھ جگہیں ضرور رہی جیسے ایک بار میں شملا سے منالی جا رہا تھا تو راستے میں مجھے گھر ملاتا میری گاڑی کیا ایکسیڈنٹ ہوتے بجھ گیا تھا تو ہم نے تھوڑا سٹاپ لیا پاس میں ایک گھر تھا تو رات کے قریب دو سوا دو بجھ رہتے ہم چلے گئے ان سے مدد مانگنے کے لیے تو جب ہم مدد مانگنے کے لیے گھسے ہم نے گھنٹی گھنٹی بجائی رات میں لوگ ایک انسان نیچے آیا اس کو اپنے ساری بات بتائی کیا ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں گاؤں کے لوگ تھے بڑے سمجھدار تھے آپ مینچے یہاں سو جائیے ہمارے فیملی میں زیادہ لوگ ہیں نہیں آپ نیچے آرام سے سو سکتے سوپر دیکھ لیں گے میں میکینک بلوا دوں گا تو میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور انسان تھا ہم لوگ اندر گئے اور بڑی ایک ہال وال بنا ہو تھا لوگ وہاں سو رہے تھے سونے کی جگہ بنی ہوئی تھی تو دو تین لوگ اور بھی تھے وہاں پر مجھے لگا ان کے فیملی کے میمبر سوگے کچھ ایسا ہوگا تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پاس میں چلاتے ہیں تو درائیورز کبھی کبھی راستے سے گزرتے تو ہم ان کو کمرا بھاڑے پہ دے دیتے ٹھرینڈ پر نائٹ یا فور ہنڈ پر نائٹ تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ مجھ سے بھی پیسے لے لیجیے گا ہم نے کوئی بات بچھا ہے زمین پر ہم سونے گئے جب ہم سونے گئے تو ہمیں کچھ آوازیں آئیں آوازیں مطلب انسانوں کے بات کرنے کے آوازیں آئیں لگا کہ جیسے ایک فیملی بات کر رہی ہے تو ہمیں لگا کہ یہ رہ سکتا ہے اوپر فیملی رہ رہی ہوگی اور جب ہم آئے ہیں تو شاید ان کی فیملی اٹھ گئی ہوگی وہ بات کر رہ رہ ہوں گے کون آیا کون نے آیا وغیر وغیر ہم ہم سو گئے اگلے دن صبح جب ہم اٹھے آٹھ ساڑھ آٹھ بجے کا وقت تھا ہم اٹھے فریش وش کیا اور ان سے بولا کہ بھئی آپ میکینک بولا دیجئے وہ نیچے خردیا گئے چاہے لے بولا ہاں میں بولا دیتا ہوں تو میرے ساتھ جو انسان تھا انہوں نے انسا کہا اس نے میری شکل دیکھی ہو سکتا آس پاس پھر اس کے بعد دو گھنٹے تک ہم آس پاس اس گھر کے آس پاس گھنتے رہے ہم دیکھتے رہے کیا probability ہو سکتی آس پاس کوئی اور گھر ہو کہیں سے آواز آ رہی ہو کچھ ہو اس گھر کے آس پاس کچھ بھی نہیں تھا تو کئی بار ایسے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں ان کو کو میں unexplainable accidents کی کٹیگری میں ڈالتا ہوں جسے جب ہم case فائلز بناتے ہیں تو ہمارے پاس آلگ لگ فولڈرز بنے ہو رہے ان میں کچھ ایسے cases ہیں جو unexplainable کٹیگری میں ڈالتا کوئی ریزلٹ ہی نہیں نکلا اس کا تو ایسے cases ہوتے ہیں ایسی جگہیں مل جاتی مسوری وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بڑا بھائیانک جانور ہے جو ہونٹ کرتا ہے تو ایسی جگہوں پر کئی بار کچھ unusual feelings آ جاتی ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے لیکن ان کو unexplainable categories میں ڈالتا ہوں ہو سکتا ہے میں ان جگہوں پر دوبارہ وزیٹ کروں شاید اور اچھے skill set کے ساتھ اور اچھا جواب مجھے مل سکے میں پہلے energy کے ساتھ سوال جوڑ کے رکھا تھا لیکن اسے feeling میں تبعیل کرتا ہوں آپ نے سمجھا دیا تو مجھے سمجھ میں آیا کوئی ایسی جگہ جہاں پر feeling نے آپ کو بھی گھیرا ہو آپ نے بھی اپنی جگہ پر تھی وہاں پر بچے پڑھتے تھے اور principal کو اچانک سے occult practices کرنے کی سوچی تو اس نے ان practices کی وجہ سے اپنے سکول کے بچوں کی بلی دنی شروع کر دی تو جب گاؤوالوں کو یہ پتا چلا تو ان لوگوں نے اس principal کو مار دیا اس کو بند ہو گیا اس کے بعد آزادی ہوئی آزادی کے بعد کبھی کھلا نہیں ایسی کئی اور structures ہیں جو rooms میں تبدیل ہو گئے ان کا استعمال نہیں کیا گیا تو ویسے وہ بھی ہوا مجھے جب اس جگہ کے بارے میں پتا چلا تھا یہ لمبی دیہر minds کے پاس میں ہی ہیں تو میں لمبی دیہر minds explore کر رہا تھا تب مجھے اس جگہ کے بارے پتا چلا تھا تو میں وہاں پر چلا گیا اور اس وقت میں کسی طریقے کی تیاری کے ساتھ نہیں گیا تھا میں بس اکھیلا تھا چلا گیا دیکھیں کیا ہو رہا ہے تو دیکھا ہم نے ایک بیلڈنگ تھی دن کا وقت تھا اندر گئے چھوٹے چھوٹے بلوکس بنے ہوئے تھے پرانا فرنیچر بھی ٹوٹا پوٹا رکھا ہوا تھا بہت سارے لوگوں نے دکھائی دیا کہ وہ فرنیچر توڑ کے وہاں پر آگ جلا لی تھی رات میں ہو سکتا آنے جانے والے اس میں آسرہ لے رہے ہوں تو ایسی جگہ تھی پھر ہم نے سوچے سوچے ایک بار رات میں واپس آتے دیکھتے تو یوزفولی کیا ہوتا ہے جو میرا سٹائل آف ورکنگ ہے کہ اگر کوئی ہانٹیڈ لوکیشن ہے اور اگر مجھے مان لیجے جتنی بھی دیر کی پرمیشن ملی ہے مان لیجے مجھے رات کو گیار اوی سے آس پاس دیکھنے کے لیے کیا گزر رہا ہے کس طریقے کے لوگ گزر رہے ہیں آس پاس کس طریقے کی گھر ہے لائٹ آرہی ہے جا رہی ہے کتنی فریکوینٹ ٹی ہے سڑک کیسی ہے موسم کس طریقے سے بدلتا ہے تو میرا نیچر آف سٹائل ہے اس جگہ کی اڈپٹیشن کرنے چاہیے کیونکہ کئی پر ایسا ہوتا ہے ایسی جگہوں پر کچھ انٹی سوشل ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو کئی پر حملہ کر دیتے ہیں ان کو لگتا ہے فون ہے گاڑی ہے بندے کے پاس گیجٹ ہے پیسے ہے تو ایسی کئی سیچویشن میں ہمارے پاس ایک اسکیپ روٹ ہونا چاہیے دوسری چیز جو میں دیکھتا ہوں وہ دیکھتا ہوں اسپتال میرے لیے ضروری ہے کہ اس جگہ سے nearest hospital کتنی دوری پر ہے اور کون سے روٹ میں ہے کیونکہ میرے ساتھ کئی ہاتھ سے ہو چکے ہیں میرے دونوں پیہ ٹوٹے ہوئے ہیں میں تین پلیٹس لگی دونوں شولڈر ڈس لوکیٹڈ ہیں دو بار ساپ کٹ چکے ہیں تین بار اس کے علاوہ چھوٹے موٹے گھاؤ یہ نہیں انویسٹیگیشن کبھی گر گئے فسل گئے کیڑے میں کٹ لیا تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو میرے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے پاس کا بجے تک گھومتے رہے اور دیکھتے رہے کہ یہ وہاں پر ہے کیا سب پتہ چل گیا اس قرد 9 9 10 بجے آس پاس اس لوکیشن میں انٹر ہوئے اور جب میں پہلی بار اس لوکیشن کے اندر گیا تو اس جگہ پر جانے کے باد میں نے کوئی انویسٹیگیشن سب کے اچھے اور برے فیز ہوتے تو میں اپنے برے فیز اور بری سٹوریز کو یاد کرنے لگا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا حادثہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا میں ڈھنگ سے پڑھ نہیں پایا پتا جنگ بنانا چاہتے تھے یہ وہ اور اب میں یہاں کیا کر رہ رات کو گیارہ بارہ بجے اکیلا ایک خندر سی لوکیشن ہے بیٹھ کے بھون ڈھنڈ رہا ہوں یہ کس طریقے کا پروفیشن چن لیا ہے مجھے لگتا کہ اپنی زندگی ختم کر لینی چاہیے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر وہاں پہ موجود جو فیلنگ ہے وہ آپ کی اوپر حاوی ہو جاتی ہے تو جیسا کہ آپ نے کہا کمزور پر زیادہ حاوی ہوتا ہے تو اگر آپ ایموشنلی کمزور ہیں تو کئی بار وہ حاوی ہو جاتا ہے تو مجھے وہاں پر اگر سوسائیڈل بہت اچھی رہی تو مجھے ایسی کوئی تکلیف ہے نی زندگی سے تو کئی بار ایسا ہو جاتا ہے اسی لوکیشن پر اس وقت پھر یہ feeling اچانک مطلب کیسے روک لیا آپ کو آپ کیسے سمبھال کیا سوچ اپنے دیمایگ میں میں ایک چلی کچھ سوچا نہیں کئی سکتے ہیں آپ شاید اسے کہ suddenly آپ کے ساتھ اگدم سے کچھ چینج ہوا اور اگدم سے آپ کیا سوچ رہے ہیں سب چلو واپس سلتے ہیں اور میں ایسا انسان ہوں جس کے دماغ میں بہت زیادہ تھوٹس ہیں مطلب میں ہمیشہ سوچتا ہی رہتا ہوں نی اوور تنکر کی میں اپنے دماغ کو آرڈر کرتا ہوں کب کتنی سپیڈ میں زارن نہ اور کب شٹ ڈاؤن ہو جانا ہے 90% کام کر جاتا ہے چاہے دن پر جیسا بھی رہا رات کو 11 پجے دماغ کو کہہ دیتا ہوں بھائیا ریلیکس تو اکھلے جاتے ہیں اب ٹیم بھیم بھی نہیں سائنس کسی طریقے سے کوئی رول پلے نہیں کرتا یہ مت ہے سوڈو سائنس ہے جو ہمارے بیچ میں پھیلائے جانا دیکھ اس میں گیجٹ تو میں کوئی یوز نہیں کرتا جیسے جو یوز گیجٹ ہوتے ہیں کیٹو میٹر گوست میٹر ایوی پی وغیرہ وغیرہ جو یوز گیجٹ تو اس کے علاوہ کچھ گیجٹ اس طریقے جیسے کہ ہم ٹیمپریچر چیک کرنے کے لئے رات میں دیکھنے کے لئے نائٹ ویژن گاؤگل رکھتے ہیں نائٹ ویژن کیمرا رکھتے ہیں ہمارے پاس نائٹ ویژن ڈرون بھی ہے جو کئی بار ٹاپ ویو ہمیں دیتا ہے نائٹ ویژن کا جیسے مالی جب کسی لوکیشن کے کسی اس سے مم نہیں جا پا رہے تو ہم رات میں ڈرون بھیج دیتے ہیں تاکہ نائٹ ویژن امیجری ہم کو دے سکے اس کے علاوہ ہم فورنسک ٹارچز استعمال کرتے ہیں تو ایسے کچھ گیجٹ ہیں جو سائنٹیفکل پروون ان کو استعمال کرتے ہیں یہ اس طریقے کا کوئی گیجٹ استعمال نہیں کرتے ہیں کہیں نگی آپ ساری بات ایک چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ آپ اندھ وشواص کو توڑنے کی پہلے آپ نے بچپن کے نائنٹیز کرتے ہیں ہم لوگ ہم نے جیسی چیزیں سنی اب کے سماج میں کتنا بدلہ آپ کو نظر آت تا پہلے زیادہ اچھا تھا پہلے بس کہانیاں تھیں کہ کسی نے کسی کو کوئی کہانی بتا دی اب وہ کہانی اس انسان کے اوپر depend کرتا تھا کہ کتنا اس کو گراسپ کر پا رہا ہے کتنا اس پہ بلیو کر پا رہا ہے کمپلیٹلی اس کے خود کے مائنڈ سیٹ اور پوٹینشل کے اوپر سب نربھر کرتا تھا اب ویسا نہیں ہے اب ہر کہانی کے تین ہزار پروف ہیں انٹرنیٹ کے آنے کے بعد بھانگڑ تو پہلے کیا تھا کہ بھانگڑ صرف کہانی تھی بھائی ایک خوبصورت سیرانی تھی جادوگر آیا اس پہ دل آگیا وہ دونوں میں بات نہیں بنی تو مارا ماری مچ گئی تو یہ ہو گیا جو بھی ہے اب ایسا نہیں ہے اب بھانگڑ آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کو دس انویسٹیگیٹر مل جائیں گے جن کی بتیاں جل رہی ہیں بیس کہانیاں مل جائیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں گیا مجھے ایسی فیلنگ آئی نیوز چینلز میڈیا آرٹیکلز انٹرنیٹ آرٹیکلز کوگل نیوز ایسی پچاس طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی تو پہلے کیا تھا کہ ایک کہانی آئی تو کہانی جھوٹ ہے یا سچ ہے یا اس میں کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ ہے یہ پوری طریقے سے سننے والا اس پر نربر کرتا تھا اب تو کہانی بھی ہے اور سچ بھی ہے دیکھو یہ ثبوت ہے حالان کہ سارے ثبوت بیسلس ہیں ساری انفورمیشن بیسلس لیکن کہتے ہیں کہ جب ایک ہی جھوٹ کو پچاس بار لگاتار ایک طریقے سے بولتے رہو تو وہ سچ بن جاتا ہے سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ سب کو کانٹن چاہیے سب کو ویورشپ چاہیے سب کو وائرل ہو رہا ہے سب کو اپنے گھر بیٹھ کے چار پیسے پر یا اس پر اور مائک میں مو ڈال کے بول دے رہے ہیں کہ دلی کی پانچ سب سے ڈراؤ نہیں جگہ پانچ میں سے ایک بھی نہیں گئے ہوں گے اور گئے ہیں تو جب رات بھر آکیلے رہے دکھائیں اور پوری رات ریکارڈ کریں کہ رہے ہیں ہم یہاں پر اور اس کے بعد ثابت کر دیں کی ملتا ہے تو پھر بات ہوگی نا تو پھر آپ نے سماج میں ایک پیس آف انفرمیشن کو سورس فلی ریلیز کیا آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں کمروں میں بیٹھے ہیں اور آپ نے ڈال دیا جو آپ کو من کر رہا ہے لیکن کیونکہ آپ کو کرنا ہے اس چاہیے آپ پیسے چاہیے آپ کو سوشل میڈیا سٹار بننا ہے آپ کونٹن کریٹر بننا ہے اس سماج پر کیا اثر ہو رہا ہے یہ بھی تو سوچو آج سے 20 سال 30 40 سال کے بعد ہماری ساری کہانیاں گائب ہو چکی ہوگی سب بس پروف ہی ہوگا تو یہ خطر ڈال دیں گے بھوت جائلانی نے کیا اہلا یہ بھوت ہے یہ وہ ہے وہ ہے اور زہر خیر ابھی تھوڑا اور ہسی مجھا کا دور چلا ہے تو جی سب میں وہ بھی ہوتا ہوگا جیسے آپ کے دوست یار میتر یا بچپن کے جو بھی سارے آس پاس کی لوگ ہوں گے تو جاننے کے لئے کیوریس ہوتے ہوں گے پریشان بھی کرتے ہوں گے جیسے میں میرے اس سے کنیک کر دیکھتا ہوں میں پہلے ریڈیو میں ریڈیو جوکنگ کیا کرتا تھا پھر کچھ وقت ٹی وی اور چیزوں میں بھی رہا تو جیسے میں گھر گاؤں جاتا ہوں تو ریڈیو میں تو وہی تھا گاؤں کے لوگ گاؤں آگا کے سننا یہ کر دیکھا تو آپ کو کس طریقے سے پریشان کرتے ہیں اس پاس کے لوگ مجھے تو میرے گھر گاؤں سے خبریں آتی ہیں کہ پھلانے کے گاؤں میں بھوت دکھا ہے تم یہاں آجا یہاں ویڈیو گنا کلو تو سب کا اپنا اپنا نظریہ ہے میرے کام کو دیکھنے کا کچھ لوگ تعریف کرتے ہیں کچھ لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں کچھ لوگ کو لگتا ہے کہ میں دھرم اوی روضی انسان ہوں کچھ لوگ کو لگتا ہے میں انٹی ہندو ہوں کچھ کو لگتا میں جیسوس کرائیس کے خلاف ہوں مجھ خود کو ہی نہیں پتا کہ میں کس کس کے خلاف ہوں لوگ نے بتا دیا ٹھیک ہے ہو گا کیونکہ ہمارے میں کیا ہے کہ فیبریکیشن تو کر نہیں پائیں گے جو ہے وہ بتانا ضروری ہے آپ کو یقین کرنا آپ کر رہے ہیں تو جو مجیدار کہانیاں آپ سن رہے ہیں وہ سنتے رہی اس میں کیا ہے جب تک ہمارے یہ تینڈنسی ہے ایک سماج کے طور پر ہمارے یہاں تینڈنسی ہے کہ جب تک ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوتا ہے تب تک ہمیں سب جھوٹی لگتا ہے جیسے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا مجھے یاد ہے چڑیلوں کی ہتیا کے اوپر جو ایک کافی سگنیفکنٹ ایمپورٹنس رکھتا ہے ایڈیا میں آج بھی لگ بگ تین کیسے سپر دے آتے ہیں دس سالوں میں دھائی زار تین ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں تو وہ ویڈیو میں نے بنایا تھا تو بہت سارے لوگ تو کہاں سے فالتو کی باتیں کر رہا تو یہاں پہ کیا ہوا کہ آنکھ بند کر لی تو اندھیرہ ہو گیا لوگوں نے وہی کیا لوگوں نے ایک سچائی کو چھوڑ دیا ہٹاؤ ہمیں کیا مطلب تو کچھ دنوں پہلے ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں نسی ریپورٹ شپیل نہیں ہے لیکن ان میں کچھ کیس ایسے بھی تھے جو ویچ ہنٹنگ اور ان چیزوں سے جڑے ہوئے تھے تو اس پہ لوگ آپ کو یہ نہیں پتا کہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے لڑکوں کو جو جھوٹے بلات کار میں فسا دے رہے ہیں ان کیس کا ارے بھائی وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے لیکن تیرہ لاکھ نمبر کتنا بڑا ہے سمجھ میں نہیں آرہا تیرہ لاکھ تین سال میں ایک دیش سے تیرہ لاکھ مہلائیں گائب ہو جاتی ہیں تین سال میں اور تمہیں پرواہ نہیں ہے کیوں کیونکہ تمہیں آکے بند کر لی تو یہ ہی ہے اسی سسٹم کو آپ جیسے چاہیں وہ adapt کر لیں یہ ہے کہیں نہ کہیں سچائی کو اپنانا بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے ایزی ہوتا کومنٹ کر دینا اور کچھ کہ دینا سچ سے ہم کافی دور ہے مجھے لگتا ہے نزدیک بھی نہیں پہنچ جھوٹ میں آرام مل رہا ہے لوگوں مجھا آرہا جھوٹ میں جھوٹ دنیا جھوٹ کر لو فون ٹیبلیٹ انٹرنیٹ پر ایک دنیا ان کی اپنی موجود ہے اس میں بہت خوش ہے وہ برینڈ چیز ہیں اس میں سب سہی چل رہا ہے ہاں اسی میں امیری فیل ہو سب سب وہ دنیا میں بہت خوش ہے فیملی کا ریاکشن رہتا ہے جب آپ نکلتے ہیں انویسٹیگیشن کے لئے مہرد ہے آپ ریسنٹلی شادی ہوئی ہے کیا مطلب دو تین دو میری بھول نہیں جانا ہے آپ نے کیمیرے پر اس بات کو بھول دیا تو جون 11 کو شادی ہوئی ہے مجھے یاد چل یہ ٹھیک اب بچ گئے آپ 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 بٹا کے سمبھال لیا کو تو بھابی کا رییکشن بھی کبھی ہوتا ہو گیا وہ تو ایک بہت سپورٹیو ناری ہے اور ہماری دوستی پندرہ سال پرانی ہے تو ہم دوسرے کو انسان کے طور پر کافی بہتر طریقے سے پہلے سے جانتے ہیں وہ ایک ڈاکٹر ہے تو وہ اپنا پروفیشن فالو کر رہی ہے اور وہ آگریمنٹ یہ ہے کہ جب بھی ہمارا پہلا بچہ ہوگا اس کے بعد میں فیلڈ انویسٹیگیشن بند کر لوں گا اچھا یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی تو ہمارے بیچ میں یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ ضرور بنی ہے کیونکہ میرے کام میں خطرہ ہے جیسے آپ نے دوسری چیزیں بتائی کس طرح کے خطرے ہیں میرے کام میں خطرہ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تو جب آپ کا پریوار بن جاتا ہے تو زندگی آجاتی ہیں جتنی زمداریاں میری بھوتوں کے لئے ہیں تو یہ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ضرور بنی ہے باقی ایسے کوئی دککت نہیں وہ کافی سپورٹیو رہی ہیں ان فیکٹ میں یہ کہوں گا کہ میرے یہاں تک پہنچنے میں سب سے بڑا ہاتھ نہیں کر رہا ہے کیونکہ میرے اچھے برے دور میں ہمیشہ وہ ایک ایموشنل پلر بن کے ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہی ہیں ہمیشہ انہوں نے مجھے آگے ہی پوچھ کیا ہے بھلے کتنا بھی اسے ویرڈ ساؤن کر رہا ہو کیونکہ ایک پیرانورمل انویسٹیگیٹر کے پروفیشن کے آدمی سے شادی کرنا یہ مجھا کی بات نہیں ہے بہت لوگ آپ کے پروفیشن کو ہیٹ بھی دیکھتے ہیں بھارتی سماج میں یہ مجھا کی بات نہیں ہے اس کے اوپر سے کیا ہے کہ وہ بیہار سے ہیں تو بیہار میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پر دکٹر انجینئر ایم بی اے سرکاری نوکری حالاکہ یہ پوری دیش کا حال ہے لیکن یہ سب چیزیں بہت جادہ ہیں یہ تو میوزیشین اور جو اور لوگ پیشنیٹ ہیں ان کو لڑکیاں نہیں مل رہی کیونکہ وہ پتہ نہیں کیا کام کر رہے میں تو بوت پکڑ رہا ہوں جنگل میں مجھے تو کوئی لڑکی دے گا لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ میرے لئے لڑی کھڑی رہی ساتھ ہمیشہ دیا تو ہاں بیری تھانکفل تو ہر فور بینگ آلویس ویت می ماتا پتا بھی ہمیشہ کافی تو کبھی ان کو پتا رہتا ہی کہ باہر رہی تو فون کر پوچھتے تو ہی چار بار کی 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 بھولتے 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 ملا گیا تم کو یا ڈر تو نہیں لگ رہ لیکن ہاں بات چیز تو ہو ہی جاتی ہے کنسرن تو سب کو ہی رہتا ہے اپنے بچے کسرن کس کو نہیں رہے گا وہ تو رہتا ہی رہتا ہی میں اس کے کریئر سکوپے پہ بھی آنا چاہوں گا لیکن اچانک سے مجھے آپ کا ویڈیو بھی یاد ہے ترکی آپ رسیٹل گئے تھے اور وہاں پر دو چیزے سے مجھے مجھے آپ نے کسی گاؤں کا ذکر کیا تھا آپ رات کو وہاں تھے جو اندھیرے کے بعد گاؤں آئی تنک بند ہو جاتا اور خالی ہو جاتا لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتا دوسرا پہاڑی آیا تھا مجھے جگہ کا نام یاد ڈریکولا کاسل یہ دون اگر آپ شیئر کریں کیا کہانی تھی اور آپ کا انویسٹیگیشن کہاں لے کر گیا ترکی گیا تھا اپنے ریسرچ پرپس کے حساب سے ترکی میرے لسٹ میں کافی لمبے سمجھ سے موجود تھا کیونکہ ترکی کا جو لینڈ سکے پہنا اس میں بہت ساری مسٹیریوس چیزیں موجود ہیں بہت ساری مسٹیریوس خزانہ ہے ہم جیسے لوگوں کے لئے حالانکہ اس کا ابھی تک دنیا کے سامنے آنا باقی ہے لیکن وہ خزانہ ہے روم کی رازدانی کونسٹینٹین اپول جو اب اسطانبول کہلاتا ہے وہ بھی اپنے آپ میں کافی زیادہ کئی طرح کے راز چھپائے بیٹھا ہے حسٹوریکل پوائنٹ آف یو سے میتھولوجی پوائنٹ آف یو سے میتھولوجی ہسٹری پوائنٹ آف یو سے اس طرح کے کئی چیزیں ہیں کیونکہ پیرانومبل انویسٹیگیٹر ہونے کے ناتے میرا فرز ہے کہ ہر طرح چیزوں اور اسپیکٹ کے اوپر ہر ڈیمینشن کے اوپر کام کروں نہ صرف بھوت 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 اور ان کے بارے میں سوچتا رہا ہوں اور میں ایک ایسپریشنل فلم میکر ہوں تو مجھے آگے چل کے میرا جو اپنا پلان ہے جب میں انویسٹیگیشنز کرنا بند کر دوں گا تو میں کیا کروں گا تو میں اپنی انویسٹیگیشنز اور اپنی کہانیاں اور اپنی ان چیزوں کے اوپر میں فلم بنانا چاہتا ہوں اور کوئی نہیں صرف ہورر فلم میں ہی بنانا چاہتا ہوں تو میں اپنے ایسپریشن کے لئے کئی جگہوں پہ جاتا رہتا ہوں ریسرچ وغیرہ کنڈک کرتا رہتا ٹرکی ایک کافی خوبصورت جگہ ٹرکی میں ایک جگہ ہے تو 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 میں ہمارے کافی قریبی ہیں ان سے ہماری بات ہو رہی تھی یہاں پر کئی چیزیں ہیں تو 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 چاہتا چاہتا دس ہزار سال پہلے ڈیٹ ہوا تھا وہ لیکن ان کو بنایا کس نے یہ کوئی نہیں جانتا کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں سے نرک کے دروازے کھلتے ہیں سمیلرلی توکات میں بھی بلیجا کے اس نام سے ایک جگہ ہے جو کافی زیادہ پاپلر ہے اس کے علاوہ وہاں پر ایک ڈریکولا کاسل ہے جس کو توکات برام سٹرکر نام کی ایک بندے نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی ولاد دا امپیلر اپنے بک میں یہ کہنا تھا کہ وہ ایک ڈریکولا تھا کیونکہ وہ لوگوں کو امپیل کر کے مارتا تھا اور اس نے ایک بار آٹومن امپیر کے لوگوں کاری بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو امپیل کر کے مارا تھا تو وہ ڈریکولا نام سے فیمس ہو گیا تھا ڈریکولا مطلب ہوتا ہے son of dragon اگر لیٹن سے اس کا مینن نکالے تو وہ کچھ جگہ ہیں جو مجھے کافی زیادہ ایکسائیٹ کر رہی تھی لیکن جب میں وہاں پہنچا تو ایکسس بن تھا تکات جنہوں نے مجھے پرمیشن دی اور میں نے اسے کو ایکسپلور کے بہت کچھ سیکھ نے کو ملا اور بہت کچھ جاننے کو ملا اس ڈریکولا کے بھی کچھ ہیسی تھی کی ایک بار میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مار دیتا تھا اس کی پاور اتنی تھی لیکن دریکولا اس کے بارے میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دریکولا اس کوئی مرتے نہیں ہے اب یہ تو دریکولا ہی بتا پائے گا لیکن وہ مرتے نہیں تو مر گیا لیکن کہتے ہیں کہ وہ واپس ضرور آئے گا اور ایک ٹائم انٹرول ہے جب دریکولا واپس آتا ہے انٹرسٹنگ وہاں کے بارے میں آپ کو ایک اور بات ضرور آئیڈ کرنا چاہوں گا کی جولیس سیزر اگر آپ جانتے ہو بہت فیموس انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ایک فیموس کوٹ ہے وینی ویدی ویچی جس کا مطلب ہوتا ہے I came I saw and I conquered یہ کافی زیادہ ایک فیموس کوٹ ہے یہ انہوں نے توکات نہیں بولا تھا آفٹر کپچرینگ زیلے نام کی ایک جگہ ہے وہاں پر ان کو تو اس جگہ کے ہسٹری کافی زیادہ ایکسائٹنگ ہے مائتھولوجکل ہسٹری پوائنٹ 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 لیکن اب تک وہ لوگوں کے سامنے آئی نہیں تو I hope کی میں اپنے کام سے اس کو باہر سکوں it دیکھ پوائنٹ 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 دیکھ پا رہا ہوں تو آپ دھر میں بھی وشواص رکھتے ہیں یا کتنا مانتے ہیں کیسے کیا آپ کریتے ہیں میں سارے دھرموں کو برابر مانتا ہوں میں ایک ہندو ہوں تو ایک صانتہ نی ہونے کے ناتے سب سے پہلے میرے میرا دھرم اور میرے سارے ہوتے ہیں ساون میں شب جی پہ جل بھی چڑھاتا ہوں تو جو بھی یہ ریچول سارے وہ میں سب کرتا ہوں لیکن میں ڈھونگ نہیں کرتا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی لوگ ڈھونگ کرتے ہیں میرا ایسا میرا اور میرے بھوان کے باقی ان کے نام پر جتنا کچھ ہے میں اس میں نہیں مانتا اب ویڈیو کے ہم لوگ ان تمہیں پہنچ رہے ہیں تو بہت سارے لوگ پیرانومل انویسٹیگیشن پورے کو ایک پروفیشن کے طور پر بھی سمجھنا شروع کر چکے ہیں ایسا کریئر انویسٹیگیشن کیا ہے یہ تو اس آئیڈیا سے آرہے ہیں کہ بھائی یہ ایک پیرانومل انویسٹیگیٹر ہے یہ آج بیٹھا ہو ہے انویسٹیگیو دے رہا ہے ہم بھی بن جائیں گے ہم بھی دے دیں گے اس کے پورڈکاس ملین میں لوگ سنتے ہیں ہم بھی بن جائیں گے ہماری سن لیں گے لوگ اس مائن سیٹ سے آرہے ہیں کہ ہمیں اس سے پیسہ آجائے گا نام آجائے گا وہ ایکسپرٹیز کے لیے نہیں جا رہے ہیں کی کیونکہ پیرانومل انویسٹیگیشن کرنے میں بہت انویسٹیگیشن جاتا ہے میں جتنا کماتا ہوں وہ میرے ٹریول میں پیسہ نکل جاتا ہے ابھی اگر میں ٹرکی گیا تو کوئی مجھے فائنانس ہوڑی کرنا ہے میری ٹرکی ٹرپ کے لئے کہ ہمارے عبود دیکھو یا ابھی اگر میں کچھ اور جگہوں پر جانے والا ہوں تو کوئی مجھے فائنانس تھوڑی کرتا ہی میرے ٹرپ کے لئے آو میں تو بیٹھا اور کچھ بھی بول دیا تو میرے لئے یہ بہت expensive ہے کیونکہ ابھی تک میرے لئے یہ سمجھ نا مشکل ہے کیا اینکم سورس کیا میرا سورس کونٹن جنریشن میرا سورس کونٹن سورس پیرانورمال انویس کیسی طریقے سے ڈائریک کوئی ہے کوئی میں اپنی سب کا اپنا کاؤنسلنگ فیس ہے چارجز ہیں یہ وہ ہے لیکن کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی کو سکھا پاؤں گا میں کسی کو سرٹیفیکیٹ دے پاؤں گا کہ تم ایک پیرانورمال انویسٹیگیٹر ہو گئے ہو بھی یا میرے پاس کئی ایسے آنلائن کوچنگ ہے تو انہیں کرنا چاہیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن پہلے ایکسپرٹیز اور سکل سیٹ گین کر پھر اس کے لئے جاؤ باقی چیزیں اس کے پاس پیچھے پیچھے آ جائیں گی اور پہلے یہ سمجھ ملے کیا آخر یہ ہوتا ہے کیا ہے یہ ہے کرنا کیا ہے whole concept کیا ہے کس طریقے سے کرنا اپنے finances کیسے manage کرو چلو میں تو ایک content developer ہوں تو میڈیا background سے آ رہا ہوں تو میں اپنے investigations کے اوپر content بنا کے پیسے کما لیتا ہوں آپ کیا کروگے ماللو آپ ایک engineering background سے آرہے ہو اور آپ کہہ رہو کہ مجھے paranormal investigator بننا ہے بہت اچھی بات ہے بٹ آپ اپنا پیسہ کیسے کما ہوگے آپ اپنا travel fund کیسے کروگے آپ اپنا گھر کیسے چلا ہوگے تو آپ کو وہ escape route بنانا پڑے گا دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹھگئے ان سے charges لیجئے ان کو product بیچئے یہ پتھر پینا دیں گے تو پیسہ کھینچ لے گا یہ گلے میں لٹکا لیجئے تو نظر سے بچ جائیے گا ایسی چیزیں بیچ کر کے پیسہ کما لیجئے کما لیجئے ہو الگ بات ہے بھروس کر کے آپ کو بولائے کہ چیک کچھ پروپلم ہے جاؤ پروو کر دو کہ ہاں ہے یہ پر اپی بیچنا چاہلو پروڈکٹ بنا دو اس پوری کہانی تو یہ تو ہوتا ہی ہے آپ کو کیا کرنا سمسیہ ہے نہیں سب سے پہلے آپ کو سمسیہ پیدا کرنی ہے اس کے بعد آپ کو حل بیچنا ہے رائٹ وشواس کے گیم میں یہی ہوتا ہے کوئی سمسیہ ہے نہیں اگر آپ بیسے دیکھیں گے پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ نے خود ہی پریشان کیا ہوا ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو لائٹ لے تو زندگی بڑی آسان ہے آپ پریشان ہوگے پریشان ہوگے تو مطلب ایک سمسیہ پیدا ہوگی جب سمسیہ پیدا ہوگی تو اس کا حل بیچا جائے جیسے ایک اگزامپل کے دور پر آج آپ کو ایسے ہزاروں پروڈکٹس مل جائیں جو فیس بوک اور ریلز پر پتھر پہن لو پیسا کھیچ لے گا یہ مانسک شانتی کھیچ لے گا یہ ایسا کر لو بکر پروڈکٹس لو خرید رہے بکر سمسیہ پہلے بتا دی گئی اور پھر اپائے ہم بیچ اپائے فری نہیں اپائے میں پیسے لگ اپائے مفت نہیں بات تو اتنی ساری ہے ختم مین پہلے بیٹھے ہیں بلکل نہیں لگ اچھی چیزیں بتائی اور سچی چیزیں بتائی ہے میری کوشش یہی رہتی ہے باقی تو ہمارا گلیمر نہیں بنا بہت زیادہ بہت گلیمر بنا رہا ہوتا تو اب مجھے موقعیں مل گئے ہوتے بلکل اور ہم ڈسکرس کر چکی ہوتے پہلے اب تک تو میں بہت بہت سیلیبریٹی ہو گیا تو بھائی سیلیبریٹی شاید یہی آپ کی امانداری ہے جو لوگوں تک پہنچ رہی ہے آپ شاید گھرے چیزیں ہی ہیں آئی ہو بہت اچھا لگا بات بہت ساری مجھے لگتے کبھی ایک بھر سے آپ بھلاؤں بہت ساری بات کریں اگلی بار بین امیت رکھتے ہیں بھوت پریت آتما ایک کتھ آئیں آپ کے بہت سارے جو تک دماغ میں ایک پرسیپشن رہے ہیں امید کرتا ہوں جائے کی اماندار بات سن کے آپ کو امانداری سے رکھتے